سبسکرائب کرے الیکٹریکل اردو ٹوٹوریلز چینل کو اور بل کا آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے اپ ڈیٹ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حسد اندر حیدر اور آپ دیکھ رہے الیکٹریکل اردو ٹوٹوریلز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں پیس پیلری کے بارے میں اب یہ پیس پیلری ریلی کیا ہوتی ہے اور اس کی ایڈوانٹس کیا ہے یہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو ہم اس ریلی کو افصر اپنے ٹری پیز الیکٹریکل انسٹائلیشن پینل بورڈ میں استعمال کرتے ہیں اور اس کی بہت ضرورت اس وقت پڑ جاتی ہے جب ہم کسی ٹری پیز موٹر کو وائر کرتے ہیں یا ایک پینل بورڈ ٹری پیز موٹر کیلئے ٹری پیز موٹر کنٹرول کرنے کیلئے استعمال میں لائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جب بھی کوئی پیز ناکام ہو جاتا ہے کٹ ہو جاتا ہے پیچھے سے ایک پیز میں سپلائی نہیں آتی ہے تو یہ سارے پینل بورڈ کے سارے مشینوں کو آپ کر دیتی ہے یعنی ساری جو کنڈیکٹر لگے ہوتے ہیں ان کو آپ کر دیتی ہے اور اس کی وائرنگ کنکشن اگر ہم اس کی بات کریں تو میں جلد ہی ایک ڈائیگرام کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے آپ نے ایک کسے ڈاریک آن لائن سٹارٹر کے لیے یا سٹار ڈیلٹا کے لیے یا فارورڈ ریورز کے لیے ایک کمپلیٹ پینل بورڈ کے لیے استعمال میں لانا ہے اس کی ٹائپ کی جو بات کی جائے تو اس میں آپ کو کئی طرح کے ٹائپس ملیں گے لیکن کام سیم ہی ہوتا ہے وائرنگ کنکشن تھوڑے الگ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو جسٹ اس کے ڈائیگرام کو سٹڈی کرنا ہے اس کے حوالے سے ہی آپ نے وائر کرنا ہے دوستو یہ جو پیس پیلری ہے اس کا جو موڈل ہے یہ زارہ کا بنا ہوا ہے اور آپ کو یہ موڈل بلکل یہاں پر نظر آ رہا ہے میں آپ پر زوم کر بھی دکھا دیتا ہوں اس میں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے تری پیس سپلائی پروائیٹ کرنی ہوتی ہے اور اس سے ہم نے ایک سپلائی لینی ہے اپنے کانڈیکٹر کو یا کسی اور چیز کو پروائیٹ کرنی ہے جس سے ہم ایک موٹر کو یا ایک تری پیس مشین کو کنٹرول کرتے ہیں جب بھی کوئی پیس پیچھے سے نہ آتا ہو کٹ ہو جاتا ہے یا کوئی فیل ہو جاتا ہے ناکامی پر جاتی ہے وائر کٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو ایک پیس کی نہ ہونے کی صورت میں یہ آپ کے کمپلیٹ پینل کو آپ کر لیتی ہے یا آپ کے موٹر کو یا آپ کے تری پیس مشین کو آپ کر دیتی ہے اس میں ایک اور پروٹیکشن بھی آپ کو ملتی ہے جو ہے انڈر علت ایج اور پور علت ایج یعنی اگر آپ اس میں سیٹ اپ کرتے ہیں ایک رینج علت ایج کا رینج اگر اس سے زیادہ ہو گا تو آپ کا موٹر آب ہو جائے گا یا آپ کا مشین یہ آب کر دے گا یا آپ اس میں سیٹ اپ کر سکتے ہیں انڈر علت ایج جس سے اگر آپ کی سپلائی کم ہو گی آپ کی علت ایج کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جائے گی آپ کے سلیکشن کے بعد یعنی اگر آپ تین سو چالیس سٹ کو سیلیکٹ کرتے ہو اور تین سو چالیس سے اولٹیج کم آتا ہے تو پھر یہ آپ کے موٹر کو آپ کرے گا یعنی آپ کے کانڈیکٹر کو سپلائی نئی پروائیڈ کرے گا تو اگر ہم بات کریں کہ ہم یہ سیریز میں لگائیں گے کانڈیکٹر کے بیچ یعنی کانڈیکٹر کے کوائل کے سپلائی کے بیچ ہم نے اسے سیریز میں لگانا ہے تو غلط نہیں ہوگا تو یہاں پر لکھا ہے اور اولٹیج اس والے ویریابل سے آپ سٹ اپ کر سکتے ہو اور اولٹیج یعنی اگر آپ چار سو بیس کو یہاں پر سیلیکٹ کرتے ہو تو اگر چار سو بیس سے زیادہ اولٹیج آئے گی تو آپ کا یہ پیس پیلور ریلی آپ کے کانڈیکٹر کو آب کر دے گی اس کے بعد ہمارے پاس یہاں ہے انڈر اولٹیج ویریابل جس سے آپ انڈر اولٹیج کو سیلیکٹ کر سکتے ہو اگر آپ کا موٹر تین سو چالیس ویریابل سے کم نہیں چلتا تو پھر آپ کا یہ پیس پیلور اسے آب کرے گا آٹومیٹکلی اس کے بعد یہاں پر ہے ٹائم ڈیلے اولر یہ ٹائم ڈیلے اولر کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ یہاں پر زیادہ اولٹیج آئے گا اور یہ یہاں پر یہ ریلی آپ کے موٹر کو آب کرے گی تو کتنے ٹائم کے لیے یہ سپلائی آب کرے گا اس کے بعد یہ ہے انڈر ٹائم ڈیلے انڈر انڈر کا مطلب یہ ہے کہ اگر انڈر اولٹیج یعنی لو اولٹیج جائے گا تو کتنے ٹائم کے لیے یہ پیس پیلور ایکٹیو ہوگا یعنی پیس پیلور آپ کے سپلائی کارڈ دے گا کنڈیکٹر سے اس کی وائرنگ کنیکشن کی بات کی جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ڈیپرنٹ ٹائپس میں ملتے ہیں ڈیپرنٹ شیفز میں ملتے ہیں اور ڈیپرنٹ ویلیو کے ملتے ہیں یعنی ایمپیر کے لحاظ سے بھی زیادہ لوڈ والے اٹھانے والے یا کم لوڈ ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اسے ٹری پیس سپلائی پروائیٹ کرنے ہے کچھ پیس پیلور ہوتی ہے جس میں آپ نے نیوٹل بھی پروائیٹ کرنا ہوتا ہے کوئی ہوتے اس میں نہیں پروائیٹ کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر نیوٹل کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ چار سو چاریس اٹھ سے آفریٹ ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر لون دینا ہے یہاں پر لٹو دینا ہے اور یہاں پر لتری دینا ہے اس کے بعد اگر وائرنگ کنکشن کی بات کی جائے تو پھر آپ نے ایک پیس سے سپلائی لینی ہے اگر ہم لون سے سپلائی لے رہے اور یہاں پر میں ٹی سی یعنی ٹی سی کانٹیکٹ کو پروائیٹ کر دے تو ہم نے لینا کیا ہے ٹی ایسے لینا ہے اور پھر اس کانڈیکٹر کو پروائیٹ کرنا ہے اور کانڈیکٹر کے کوائل کو ایل ٹو یا نیوٹل ڈاریک مل جائے گا آپ اس سے نیوٹل کو بھی کنٹرولیبل بنا سکتے ہو یہ اس کا کمپلیٹ ڈیٹا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو آن لائن حریدنا چاہتے ہو تو آپ کسی بھی مارکیٹ سے حرید سکتے ہو اگر مجھے ملتا ہے اچھی پیس پیلوری کسی بھی آن لائن مارکیٹ میں تو میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک پروائیڈ کر دوں گا اس کی اگر ایل ایڈی کی بات کی جائے تو پیس پیلوری سیکوینس کا ایک ایل ایڈی لائٹ ہے اس کے بعد اگر اوور الٹیج کا مسئلہ آئے گا تو یہاں پر اوور الٹیج ایل ایڈی لائٹ گلو اف کرے گا اور اسی طرح اگر انڈر الٹیج کا کوئی پرابلم آئے گا نہیں ہے لو الٹیج کا پرابلم آتا ہے تو یہاں پر آپ کو انڈر الٹیج کی جو ایل ایڈی لائٹ ہے وہ گلو اف ہو جائے گی تو یہی تا سارا کچھ اگر جاننا ہے وائرنگ کنیکشن کے بارے میں یا انسٹائلیشن کے بارے میں تو دیکھتے رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کو اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے نئے نئے اپ ڈیٹس ملتے رہیے اللہ حافظ